سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات جاننا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں اور وہ پانچ میں سے ایک ہے حج کرنا حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لئے حج کے سفر کے اندر کئی ساری ایسی ٹریننگ کئی ساری ایسے سرف ٹرانسفورمیشن سے ایک انسان گزرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں نکلنے لگتی ہیں اس کی زندگی جینے کا نظریہ چینج ہونے لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہے بہت آسانی سے اگر ہم حج کے اس مقصد کو پہچان کر اس چیز میں آگے بڑھیں تو میں اُبھاروں گا آپ کو کہ آپ میں سے جو لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا جل سے جلد ارادہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعْ إِلَهِ سَبِيلًا لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ قابے کا حج کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مَنِسْتَطَعْ إِلَهِ سَبِيلًا وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہے جن کے پاس capacity ہے کیونکہ اسلام کا ایک قائدہ ہے کہ لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَحَا کسی بھی شخص پر نفس پر اتنا ہی برڈن ڈالا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو کوئی شخص گریب ہے یا بہت ہی لاچار ہے پلنگ پر لیٹا ہوا ہے اٹھ کر بیٹنے کی طاقت نہیں ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی ہو گریب ہو تو کیا ہوا تمہیں حج کرنے جانا ہی ہوگا یہ نہیں کہا جس کے پاس استطاعت ہو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لئے تو لازم ہے تمہیں بھائی اور میری بہنیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ نے اگر حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تو یہ قرض ہے جو باقی ہے اور وہ قرض جلد سے جلد ادا کرنا لازم اور ضروری ہمارے لئے تو میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ اس چیز میں آگے بڑھیں سنن ابن ماجہ میں ایک بہت پیاری حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ جلدی کرے فلیتعجل فینہو قد امرد المرید کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان بیمار پر جائے گا وَتَدِلُّ الدَّالَّ یا اس کی سواری گم ہو جائے گی وَتَعْرِدُ الْحَاجَّ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجت پیش آ جائے گی حدیث ہمیں صحیح سنت سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شک اس قدر بیمار پر جائے گا کہ اس کے لئے جانا ممکن نہیں ہو تو فینہو قد امرد المرید ہمارے آس پاس تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے سارے صحت مند ہٹے کٹے لوگ بیمار پڑے جاتے ہیں ان کے اندر استطاعت ختم ہو جاتی ہے وَتَدِلُّ الدَّالَّ یا ہو سکتا ہے سواری گم ہو جائے اب کوئی کہے میرے پاس سواری نہیں ہے ایروپلین سے آج جاتے ہیں ہم سواری گم تو نہیں ہونے والی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہ رہے جانے کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویزا نہ ملے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام کوٹا میں نہیں آ پائے تو وَتَدِلُّ الدَّالَّ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سواری گم ہو جائے تو آج کے زمانے میں ہم اس کانٹیکس میں سمجھ سکتے ہیں وَتَعِدُّ الدَّالَّ یا کوئی حاجت پیش آ جائے کوئی ایسی ارجنسی ایموجنسی پیش آ جائے کہ کوئی جا ہی نہ سکے تو آپ اس قرض کو باقی نہ رہنے دیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے جو حجاج اکرام آتے ہیں اور جو لوگ حرم میں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بزرگ حضرات ہوتے ہیں مطلب اکثر اوڑ لوگ یہاں سے جاتے ہیں کوئی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ انڈیا میں لگتا ہے کہ سب بوڑے لوگ ہی رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے آنے والے سب اکثر بزرگ ہی دیکھتے ہیں تو کنٹری میں جو لوگ ہوں گے وہی آئیں گے لیکن صحیح بات تو یہ ہے ایک سوچ یہاں یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی لیتے ہیں اور مرنے سے جس پہلے حج کرنا چاہیے تاکہ مرنے سے پہلے آدمی حج کرے گا تو اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جب گناہ ماف ہو جائیں گے تو مرنے کے لئے بس ہم تیار ہو گئے ہیں پلان میں ایک پرابلم ہے کہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتا زندگی اور موت کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے کیا آپ یہ گیارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑا پہ تک زندہ ہیں کیا آپ سوچ کر حج کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بڑا ہو جاتا اور بڑا ہونے کے بعد توفیق نہیں ہوتی ہے مطلب اسے وہ چیز کی ایک احساس اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص کے لئے جب حج فرض ہو چکا ہے اور فرض ہونے کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ کا قرض ادا کیے بغیر اللہ کے سامنے حیمد کیا جواب دے گا کہ جو پانچ چیزیں ان میں سے ایک حج ہے جن کے اوپر بنیل اسلام اسلام کی بنیاد ہے تو وہ ان میں سے ایک کو وہ مس کر رہا ہے